ہلو دوستو نمشکار گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج کس ویڈیو میں ہم پھر سے اگین گولڈ کا انیلیسز کریں گے اور دیکھنے کا پریاث کریں گے کہ گولڈ آج کس طریقے سے موگ کر سکتا ہے گولڈ کے کیا ٹریڈنگ لیول سے رہ سکتے ہیں تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں بینہ دیری کے تو جیسے کی ہم نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں گولڈ کا چارٹ دکھایا تھا اور ہم نے گولڈ کے آپ کو کافی اوپر تک کے لیول آرہی دیئے ہوئے ہیں لیکن جیسے کہ آپ دیکھیں گے کل تو گولڈ نے کچھ بھی موگ نہیں کیا اور یہ ناہی تو اوپر گیا اور یہاں سے لگاتار کنسولیریٹ ہو کر تھوڑا نیچے کی طرف آ رہا ہے تو میں یہ پہلے والی لائنیں یہاں پر ہٹا دیتا ہوں اور آپ کو بتانے کا پریاث کرتا ہوں کہ اب گولڈ کس پرکار سے ٹریڈ ہو سکتا ہے دیکھیں دوستو ابھی جو گولڈ ٹریڈ ہو رہا ہے یہاں پر ایک بہت بڑی ہے سائیکولوجیکل لیول ہے سائیکولوجیکل ہی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ کس پرکار سے وہ ایسے یہاں پر میں آپ کے سامنے یہ جو ریکٹینگل لگا رہا ہوں یہ ایک کینڈل بنی ہے یہ ایک 4R کی کینڈل ہے اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کینڈل کا جو لو ہے آپ دیکھیں گے 1983 یہاں پر دیکھیں لو دیکھتا ہے یہاں پر آپ کو ہائی دیکھے گا اور اس کا ہائی ہے 2009 تو یہاں پر کتنے پوائنٹ کا مومنٹ ہوا جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لگ بگ 26 پوائنٹ گولڈ اوپر گیا یہاں سے لے کے یہاں تک 4R میں اس کو شورٹ ٹائم فریم میں دیکھیں گے تو آپ کو کچھ اس پرکار کیے بولیس کینڈل دیکھیں گے کچھ اس پرکار سے ٹھیک ہے چلی خیر کوئی بات نہیں تو ابھی یہاں پر سائیکولوجی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد دیکھیں یہ ایک 4R کی کینڈل جس میں گولڈ 26 پوائنٹ اوپر گیا دین اس کے بعد ایک دو تین چھار پانچ چھہ ساتھ آٹھ آٹھ چوک بتیس یعنی کہ بتیس گھنٹے سے گولڈ ٹریڈ کر رہا ہے اور یہ جو ایک کینڈل تھی 4R کی اس کو بیٹ نہیں کر پا رہا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں لگاتار کنٹینیسلی نیچے آ رہا ہے تو اس کو ہم ڈاؤن ٹرینڈ نہیں بولیں گے ہم یہاں پر سیل کر سکتے ہیں لیکن اپنے سیٹ اپ کے اکوڈنگ جو ہم نے صرف اپنے پرائیوٹ گروپ میمبرز کو بتایا ہے تو یہاں پر آپ کو سائیکولوجی یہ سوچنے کی ضرورت ہے دوستو کہ جب تک یہ والی جو کینڈل ہے اس کینڈل کا لو بریک نہیں ہوگا تب تک ہم اس میں سیلنگ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے اگر یہاں سے لے کے یہاں تک گولڈ اور بھی نیچے تک آتا ہے تو ہم اس کو صرف کنسولیڈیشن ہی مانیں گے اور اس کے پیچھے کا ریجن یہ ہے دوستو کہ یہاں پر یہ دیکھیں جو 4R کے جتنے بھی بائیرز ہیں یہاں پر bunch of quantity بائینگ ہوئی ہے تو ان بائینگ کو اگر بریک کر کے مارکٹ نیچے کی طرف آ جائے گا تو اس کا مطلب جن لوگوں نے یہاں پر بائی کیا ہے تو ان کو loss ہو جائے گا اور جس بندے نے بھی یہاں پر بائی کیا ہے کوئی انڈیزویل نہیں ہوتا بڑے بڑے institutional ہوتے ہیں تو جس نے یہاں پر بائینگ کری ہے تو وہ کچھ سوچ سمجھ کے ہی کری ہوگی جو پچھلے 3-4 دن کی اتنی ساری انہوں نے یہاں پر range بنائی اور range بنانے کے بعد پھر اس level کو اور اتنے سارے جو bunch of order سے ان کو break کر کے مارکٹ اوپر کی طرف گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر definitely کافی سارے لوگ ہوتے ہیں بائینگ کرنے والے تو کچھ لوگ profit booking کر رہے ہیں profit booking کی وجہ سے مارکٹ تھوڑا نیچے کی طرف آ رہا ہے لیکن اس کا مطلب ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ مارکٹ ابھی downtrend میں ہے مارکٹ ابھی uptrend میں ہی ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا already کہ مارکٹ یہاں پر صرف consolidate کر رہا ہے اور consolidate کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں اس پرکار سے بھی consolidate کر سکتا ہے تھوڑا اور بھی نیچے آ سکتا ہے یہاں تک بھی آ سکتا ہے then اس کے بعد مارکٹ آپ کو اوپر جاتا ہوا definitely دیکھے گا اور یہاں پر ہمارے جو اوپر کی طرف کی level ہے وہ ہم نے آپ کو already بتایا ہوئے ہیں تو جیسے جیسے مارکٹ یہاں پر اوپر جاتا جائے گا تو آپ کو اپنی strategy کے according یہاں پر buying کرنا ہے اور short term میں آپ selling بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز آپ کو دھیان رکھ رہی ہے کہ جب ہم trend کے against کوئی بھی trade لیتے ہیں جیسے کہ ابھی مارکٹ اب trend میں ہے اور یہاں پر ہم selling کی trade لیتے ہیں تو سب سے زیادہ ضروری چیز ہو جاتی ہے stop loss stop loss کے ساتھ آپ trade کریں گے اور وہ trade آپ زیادہ لمبی hold نہیں کریں گے کیونکہ وہ trend کے against ہے باقی اگر دیکھیں یہ والا level break ہو جاتا ہے نیچے کی طرف پھر ہم یہاں پر short term میں پھر سے selling کر سکتے ہیں اور selling کے جو ہمارے target رہیں گے صرف یہاں تک رہیں گے ابھی کے لیے کیونکہ یہاں پر ابھی gold selling میں نہیں ہے gold ابھی uptrend میں ہے تو یہ ہم نے آجگری gold کی بات تو gold کو آپ کو trade کرنا ہے definitely strategy کے coding کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا تو آئیے چلیے ابھی ہم بات کر لیتے ہیں euro usd کی دیکھیں دوستو euro usd کا chart میں نے پھر سے آپ کے سامنے لگایا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے euro usd تو ابھی جس طریقے سے ہم نے mapping کی ہوئی ہے یہاں سے اوپر جانے کے بعد نیچے بولا تھا تو یہ تو ابھی نیچے کی طرف آ رہا ہے تو یہاں پر یہ جو میں نے دو لائنے لگائی ہوئے ہیں ایک ریکٹینگل سا بنا ہوا ہے تو یہاں پر تو دیکھیں euro usd میں آپ buying selling کیجئے اور scalping کیجئے یہاں پر آپ کوئی positional trade نہیں لے سکتے چھوٹے چھوٹے trade لے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر market range میں trade ہو رہا ہے اور یہ range long time frame کی ہے 4 hour کے جو یہ range ہے اس میں آپ کو short time frame بہت بڑی ہے trades مل سکتے ہیں market نیچے کی طرح پا رہا ہے تو sell کیجئے stop loss کے ساتھ اوپر جاتا ہے تو buy کیجئے stop loss کے ساتھ اور ultimately جو میں نے دو لائنے لگائی ہوئے ہیں دو لیولز آپ کو دیئے ہیں اس سے اوپر جائے گا market تو ہی buying میں رہے گا اور اگر اس لیول کو break کر دیتا ہے تو ہی نیچے آئے گا ٹھیک ہے اور ابھی ہم بات کرتے ہیں usol کی مجھے کافی سارے کمنٹس آ رہے تھے کہ usol کے بارے میں بتائیے دوستو usol کے بارے میں تو میں نے already آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے یہ دیکھیں mapping ابھی تو یہی والی mapping کام کر رہی ہے کیونکہ دوستو ہمارے لیولز daily daily change نہیں ہوتے market نے candle opposite بنائی تو ہم اپنے levels change کر دیں تو ہم اس طرح کی بات نہیں کرتے ہیں ہم نے ابھی trend بتایا ہوا ہے down اور down trend میں صرف selling ہوتی ہے ہم نے یہاں پر بھی آپ کو بولا تھا کہ market نیچے جائے گا again گیا نیچے پھر سے اوپر جانے کی کوشش لیکن اس میں بھی فل رہا پھر سے market نیچے آ گیا اور جو ہمارے level ہیں ابھی اپنے انہی levels پر برقرار ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں usol 80 تک آ سکتا ہے تو آپ کو usol میں ابھی selling میں ہی رہنا ہے ابھی آپ buying نہیں کریں گے اس میں چیک ہے چونکہ چارٹ کو دیکھ کر کہیں سے بھائنگ دیکھ نہیں رہی ہے تو ابھی یہاں پر stop loss کے ساتھ selling کیجئے تو دوستو یہ تھا آج کا کچھ چھوٹا سا analysis تو آج کی analysis کو آپ دھیان میں رکھ کر آج کی mapping کو اپنے چارٹ میں لگانے کے بعد پھر short time frame میں آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں اس ٹاپ لوس کے ساتھ تو دوستو happy trading اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی گے تو ویڈیو کو like جرور کیجئے اور comment box میں اپنا سجھاؤ جرور دیجئے جو لوگ ہماری private group کو join کرنا چاہتے ہیں اس لئے میں اپنے link دیئے ہیں اس link سے اکاونٹ open کرنا ہوگا then وہ اپنے اکاونٹ میں deposit کر skin sort send مجھے whatsapp پر جو کہ میں اپنا whatsapp number description میں دیا ہے تو private group access دے جائے گا اور private group میں آپ advance forex trading کی strategy ملتی ہے جو اکتم free of post ہوتی ہے تو اگر آپ private group کو join کرنا چاہتے ہیں تو اکاؤنٹ open کر مجھے بتائیے گا باقی جو لوگ مجھے whatsapp پر message کرتے ہیں تو please سب سے پہلے اپنا نام پتہ بتا کریں randomly message مجھ کریں ملتے ہیں آپ سے کسی دوسری ویڈیو میں تب تک care bye bye ملتے ہیں ملتے ہیں